بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ہم ہیں جی اپنے کچن میں اور یہاں پہ جو ہمارے امرودوں کے پودے ہیں وہاں پہ میں اس وقت تلاش کر رہا ہوں کوئی پکا ہوا امرود مجھے مل جائے ویسے تو پھل بہت زیادہ لگا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں ارے باہ ابھی پورے جھوبن میں امرود یہ دیکھیں کس طرح پھل لگا ہوا یہ دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ مجھے کچھ بڑا پکا ہوا امرود مل جائے جو کہ مجھے لگنی راگ ملے گا چھوٹے ہیں ابھی کچھے ہیں ان کو اتارنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا نہیں بھئی ادھر تو کوئی نہیں ہے ابھی چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں ابھی بارچوں سے ایک چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پودوں کی نشنمہ بہت زبردست ہوئی ہے پورے پھیل گئے ہیں پورے بھر گئے ہیں اور یہ بھی اچھے خاصے پھیلے ہیں یہ ویسے پہلے بہت چھوٹے تھے اور سب سے زیادہ جو گروہ کی ہے وہ کیا ہے اس پودے یہ پودہ آپ گیس کر سکتے ہیں کس چیز کا یہ پودہ میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پودہ ہے فالسے کا تو یہ بلکل چھوٹا تھا ایک سال میں ایک سال بھی ابھی سے نہیں ہوا ہے دیکھیں کتنا بڑا ہوگا ادھر ہے ہمارا کیلہ یہ کیلے جو ہے نا یہ دوسری تیسری دھوار لگے ہیں لیکن یہ بہت چھوٹے مطلب بری کیلے لگے ہیں اب اس میں سنایا کہ ایک نار ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں نار کو لگے ہیں یا مادہ کو میلا یا فی میلا لیکن یہ تھوڑے میرے حساب سے موٹے ہونے چاہیئے تھے لیکن ہوئے نہیں ہیں ابھی جس بھائی سے ہم نے لے کے لگائے تھے اس کو پوچھیں گے کہ کیا سین ہے انہوں نے بہت گرنٹیاں دی تھی کہ ایسا ہوگا ہوسا ہوگا یہ سندھی کیلے ہیں لیکن ان کو میں نے پوچھنا ہے کہ یہ اتنے چھوٹے کیوں ہیں اور ویدر بہت شاندار آج ماشاءاللہ الحمدللہ اور کچن اس کا حال بہت برا ہے یہ ہے جی ایک پودہ کافی عرصے سے یہ ہمارے کھیت میں پڑا ہوا تھا یہ جو ساتھ والا کھیت ہے ان کا ہے یہ درخت ٹالی کا درخت تھا یہ دیکھیں اور یہ دو تین سال سے گر گیا ہوا تھا زیادہ عرصہ ہوگا اندھیری کی وجہ سے آندھی جو آتی اس وجہ سے ایک ساڑی ابھی ہمارے ہاں یہ سین ہے کہ جب بھی یہاں پہ آپ نے کوئی پودہ کارٹ رہا ہے تو آپ ایسے نہیں کارٹ سکتے اس کے لیے آپ کو پرمر کی ضرورت پڑے گی جیسے مٹی نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے بھی پرمر کی ضرورت پڑتی ہے اب یہ سیل کر دیا تھا انہوں نے اور جو پودے خریدتے ہیں انہوں نے پرمر بنوایا تو اب اس کی آج کٹائی ہو رہی تھی اس لکڑی کا فرنیچر بھی بنتا ہے بہت شاندار کچھ بھی آپ بنائیں دیکھیں اس کا کلر آپ چیک کریں کسی پالش کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی کیا ہی شاندار اس کا کلر ہے ابھی نا یہ جو درخت میں نے آپ کو دکھایا اس کی اور کٹنگ ہوگی پہلے جو میرے آنے سے پہلے بھائی لوگ نے کٹنگ کر دی رہی ہے اب جو ہے نا جو ابھی کٹنگ کریں گے وہاں آپ سے شیئر کروں گا ابھی یہ ان کے پاس کٹر ہے پٹرول پہ چلتا جی پٹرول جا نا پلٹا پلٹا انتاس فرٹو بھائی انتاس فرٹو بھائی دی جی بھائی دی جی کو الملتک نا ک dele کن دی ل protagonist کنی می 인 god کنی 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 یہ سب سے بڑا ٹوٹانا یہ ڈل گیا سب سے بڑا ٹوٹانا سب سے بڑا ٹوٹانا سب سے بڑا ٹوٹانا چان ہی مینٹو میں انہوں نے سالی لگ کر جائے ہوں ٹرالی عندر لوڑ کر لیا یہ کچھ ہی رہا گیا بہترین ہاں 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 ڈلوٹس آہم ہم آہم ہم آہم ہم آہم ہم امیدو کے اندر نے سارا کا سارا لنٹک گیا وہ ٹرالی کے اوپر لوڑ جل دیا گیا ہے لینڈ ہی ابھی پتہ چلے گا اس کے زور بلے 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 گئی وئی بڑو ہوگا استاد ہمیں ہمیں وہاں پہ یہ لگ رہا تھا سب بھائی جو ہے وہ باٹنگ کر رہے تھے ہمیں دوست وہاں پہ تھے کہ یہ ٹرالی نکلے گی بڑی مشکل سے کیونکہ بہت شروعی وجہ سے زمین بہت نرم ہے لیکن یہ جو پیچھے والا ٹریکٹر ہے یہ 380 اس کی پاور ہے اور اس نے جناب چٹ پڑ سے لکڑیاں بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں اور نکل بھی گئی ہیں ابھی گاڑی بہت تنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ رستہ کچھا ہے تو اس پہ بھی کئی کئی پانی گھڑا اب یہ دیکھیں جیسے کہ یہ آری ہے گاڑی ابھی یہ سڑک ہے اور یہ گاڑی یہاں پہ نہیں جا رہی ہے یہ ٹوشن پڑھنے لگا سنگل سے اب اس کے زور کا اصل پتا چلے گا اللہ بہت کمال کر گئے ہو مالکار گئے ابھی ہم جانورو کے لیے چارہ کاٹ رہے ہیں یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماش کا پودا ماش کی دال آپ کھاتے ہیں ہم تو اس کو پنجابی میں ماں بولتے ہیں اور یہ ان کے چھوڑے چھوڑے پودے ہیں تو ان پہ وہ بھل لگتا ہے سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو گھاس اگی ہوئی ہے یہ جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سپریے کر دیں سپریے میں یہ ہوگا کہ یہ پودا رہ جائے گا باقی گھاس جو ہے وہ ساری ہو جائے گی ختم لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ چارہ آپ کٹ لیں اور یہ جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں تو اس سے بھی یہ فصل اچھی ہو جاتی ہے تو کیونکہ ان دنوں میں بارشوں کی وجہ سے چارے کی تھوڑی قلت ہے اس لئے ہم چارہ کاٹ رہے ہیں اور ماں کی فصل جو ہے وہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں اگلے ماں اس کو پھر لگ جائے گا انشاءاللہ یہ کھیت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر گھاس بھی ہے اور یہ ماش کے پودے بھی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ چارہ ہم نے کاٹا ہے اس سائیڈ سے یہ کٹائی کی ہوئی ہے ہم نے اور یہ سائیڈ ہے نا جو یہ رہتی ہے کچھ دنوں کے اندر اندر یہ ساری صفائی ہو جائے گی اور اس پہ چھوٹے چھوٹی پھلیاں لگیں گی یہ اس کا پھر لگنا شروع ہو رہا ہے پہلے اس کو پھول لگیں گے پھر اس کے اوپر پھر لگ جائے گا تو اسے بولتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جو سیٹی میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھے ہوں گے جو ویلج میں رہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ضرور دیکھیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ یہ فصل یہاں پہ کاشت ہوتی تھی ہمارے ہاں لیکن اب بہت کم ہوگی ہوئی ہے پچھلی دفعہ ہم نے نہیں کاشت کی تھی اس دفعہ ہم نے کاشت کی ہوئی ہے دوسرا اب کھیت اتنے زیادہ رہے نہیں تو کوشش ہوتی ہے گندم یا چاول کی فصل ہی لگا دی جائے پچھلے سال اس کھیت میں چاول کی فصل تھی اور اس کھیت میں تو اس دفعہ بھی چاول کی فصل ہے اس دفعہ ہم نے اس کھیت میں یہ ماں کاشت کی ہوئے ہیں نہیں تو یہاں پہ اگر ہم چاول کی فصل لگاتے تو یہ کھیت جو تھا نا یہ بھی سمجھ لیں کہ پھر یہ ماں جو ہے یہ نہیں ہم کاشت کر پاتے تو یہ اگر آپ نے پہلے یہ دیکھا ہوا ہے پودا تو بھی کمنٹ کیجئے گا اگر آپ نے نہیں دیکھا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بس آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی ابھی ہم چارہ کاٹ لیا ہم نے لے کے جائیں گے گھر ڈوم یاد رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ